جیتا ہوا میچ ہارنے کے بعد کپتان شریعہ سیئر پر بڑھ کے گوتم گمبیر جیہاں دوستو آئی پیل دوہزار چوبیس کے اکتیسویں میچ میں ہمیں ڈراما دیکھنے کو ملا جب کیکیار راجستان سے جیتا ہوا میچ ہار گئی وہیں اس ہار سے کیکیار کے منٹور گوتم گمبیر باکلا گئے اور لائیو میچ میں ہی انہوں نے اپنے کپتان شریعہ سیئر کو لطار لگا دی وہیں پھر انٹرویو میں ہار کی وجہ بتاتے ہوئے گمبیر نے کچھ چوکانے والے بیان دیئے یہاں دوستو پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی جوز بٹلر کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں وہیں اگر آپ بھی آئی پیل کا ہر ایک میچ پاس سو سے بھی کم ایم بی میں دیکھنا چاہتے ہو تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر لیجئے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستو راجستان رویلز نے ایک سنسانی کھیج اور اتحاس ایک مخابلے میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز کو صرف دو وکٹوں سے ہرا دیا جوز بٹلر کے یادگار شتک کے دم پر راجستان نے بالکل آخری گیند پر دو سو چوبیس رنوں کے ریکارڈ لکشے کو حاصل کر دیا اور اس میچ کو اپنے نام کر دیا ایڈن گارڈنز میں سنیل نرین کے پہلے آئی پیل شتک کے دم پر کولکاتا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو تیس رن بنائے پھر لکاتار گرتے وکٹوں کے بیچ جوز بٹلر ڈٹے رہے اور پھر آخری دو وروں میں اکیلے دم پر اٹھائیس رن جڑ کر آئی پیل اتحاس کا سب سے بڑا سفل رن چیز کیا اتنا ہی نئی ایڈن گارڈنز میں پہلی بار کسی ٹیم نے آئی پیل میں دو سو سے زیادہ کا لکشے حاصل کیا بٹلر نے ساٹھ گیندوں میں ایک سو سات رنوں کی ناباد پاری کھیلی جس میں نو چوکے اور چھے چھکے شامل رہے بٹلر کو ان کے اس شاندار پرزرشن کے لیے مین آف دہ میچ بھی چنا گیا وہیں دوستو جیتا ہوا میچ ہارنے کے بعد گوتم گمبیر کو شریع سیئر پر غصہ ہوتے ہوئے دیکھا گیا اس مخابلے میں کےکیار کی ٹیم بڑی آسانی سے یہ میچ جیت رہی تھی جب ایک سو اکیس پر راجستان نے اپنے چھے وکٹ گوا دیئے تھے سب کو یہی لگا کہ کےکیار بڑے آرام سے جیت جائے گی لیکن کےکیار کو یہ نہیں پتا تھا کی اب کچھ ہی دیر میں بٹلر کا توفان آنے والا ہے بٹلر نے میچ کو ایسے پلٹ دیا کہ راجستان کو آخر اوور میں جیت کے لیے صرف نو رنی چاہیے تھے میچ اب بھی کےکیار جیت سکتی تھی لیکن یہاں پر کپتان شریع سیئر نے غلطی کر دی جہاں انہوں نے آخری اوور پیس بولر کو دینے کے بجائے سپینر کو دے دیا جب ایئر نے ورن چکرورتی کو گیند دی تب ہی گوتم کافی زیادہ حیران دکھے تھے وہ اس فیصلے سے بلکل بھی خوش نہیں تھے اور پھر کیا یہ فیصلہ غلط بھی ثابت ہو گیا اور کےکیار یہ میچ ہار گئی جس کے بعد جیسے ہی یہ میچ ختم ہوا گوتم گمبیر شریع سیئر پر بھڑک گئے سب کے سامنے وہ ایئر کو کھڑی کھوٹی سنانے لگ گئے دونوں کے بیچ کافی دیر تک بیعث ہو رہی تھی گمبیر ایئر کی کپتانی سے بے حدی نراش تھے وہی میچ کے بعد خود گمبیر نے کےکیار کی ہار کی وجہ بتائی گمبیر نے کہا کہ اس ہار کو پچانا کافی مشکل ہے اس وقت میں کیا بولوں سمجھ نہیں آرہا کیونکہ یہ میچ ہم نہیں آر سکتے تھے ہم نے شروع سے ہی میچ میں کافی اچھی پکڑ بنا لی تھی لیکن پھر آخری اوور میں ہم نے کافی غلطیاں کی میچل اسٹراک سے ہمیں کافی امیدیں تھی لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پائے انہوں نے اپنے چار اووروں میں پچاس رن دے دیے جو ہمیں کافی باری پڑا گمبیر نے آگے کہا مشریس کی کپتانی سے بھی ناخوش تھا آخری اوور انہیں رسل سے کرانا چاہیے تھا رسل اس سے پہلے کئی بار ہمیں آخری اوور میں گینبازی کر کے میچ جتا چکے ہیں کولنگ آتی ہے یورکرز وہ کافی اچھی ڈالتے ہیں وہیں بٹلر اسپن کو کافی اچھا کلتے ہیں ایسے میں شریس کا آخری اوور اسپنر سے کرانا ایک بڑی غلطی تھی دوستو کہ آپ بھی گوتم گمبیر کی بات سے سہمت ہو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں